سوال نمبر ایک حضرت لوت علیہ السلام کی کافر بیوی کا کیا نام تھا؟ آپ کے اپسن ہے یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے حضرت لوت علیہ السلام کی کافر بیوی کا نام والا تھا؟ سوال نمبر دو قیامت کے دن زمین کو کس چیز کا بنا دیا جائے گا؟ آپ کے اپسن ہے یہ اے لوہے کا بی چاندی کا سی سونے کا ڈی تانبے کا آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی قیامت کے دن زمین کو تانبے کا بنا دیا جائے گا سوال نمبر تین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس ملک کا سفر کیا تھا؟ آپ کے اپسن ہے یہ اے ملک شام بی مصر سی ایران ڈی ایراک آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ملک شام کا سفر کیا تھا سوال نمبر چار کس پانی کے استعمال سے گناہ جھڑ جاتے ہیں؟ آپ کے اپسن ہے یہ اے بارش کا پانی بی کوئے کا پانی سی وضو کا پانی ڈی سمندر کا پانی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی وضو کے پانی سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں سوال نمبر پانچ سب سے پہلے کون سے نبی نے کافر سے سادھی کرنے کو منع فرمایا؟ آپ کے اپسن ہے یہ اے اے حضرت شیس علیہ السلام بی حضرت آدم علیہ السلام سی حضرت نوح علیہ السلام ڈی حضرت یاقوب علیہ السلام آپ کا ٹائم سروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے سب سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام نے کافر سے سادھی کرنے کو منع فرمایا تھا سوال نمبر چھے جہنمی لوگوں کا خاتب کسے کہا جاتا ہے؟ آپ کے اپسن ہے یہ اے کابیل کو بی ابلیس کو سی نمرود کو ڈی شداد کو آپ کا ٹائم سروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی جہنمی لوگوں کا خاتب ابلیس کو کہا جاتا ہے سوال نمبر سات کون سے نبی کے لیے جنت سے کفن اور خزبو آئی تھی؟ آپ کے اپسن ہے یہ اے حضرت شیس علیہ السلام بی حضرت آدم علیہ السلام سی حضرت نوح علیہ السلام ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کا ٹائم سروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت سے کفن اور خزبو آئی تھی سوال نمبر آٹھ کس چیز کی وجہ سے انسان آدھی عمر میں ہی بوڑا ہو جاتا ہے؟ آپ کے اپسن ہے یہ اے گربت بی بیماری سی گم ڈی تینوں نہیں آپ کا ٹائم سروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی جو انسان جادہ گم میں مبتلا ہوتا ہے وہ انسان آدھی عمر میں ہی بوڑا ہو جاتا ہے سوال نمبر نو لکھائی کون سے نبی کی اجاد ہے؟ آپ کے اپسن ہے یہ اے اے حضرت شیس علیہ السلام بی حضرت آدم علیہ السلام سی حضرت نوح علیہ السلام ڈی حضرت یاقوب علیہ السلام آپ کا ٹائم سروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے لکھائی حضرت شیس علیہ السلام کی اجاد ہے سوال نمبر دس اللہ کی کس مخلوق میں دماغ نہیں ہوتا؟ آپ کے اپسن ہے یہ اے مچھلی بی ساپ سی مکھی ڈی جیلی فس آپ کا ٹائم سروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی جیلی فس میں دماغ نہیں ہوتا سوال نمبر گیارہ عرب کے لوگ کس مہینے میں لڑائی کو حرام سمجھتے تھے؟ آپ کے اپسن ہے یہ اے محرم بی رجب سی شابان ڈی رمضان آپ کا ٹائم سروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے عرب کے لوگ محرم کے مہینے میں لڑائی کو حرام سمجھتے تھے سوال نمبر بارہ کس دھرم کے لوگ خود کو پیدائی سی گنہگار کہتے ہیں؟ آپ کے اپسن ہے یہ اے ہندو بی یہودی سی عیسائی ڈی نصرانی آپ کا ٹائم سروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی عیسائی دھرم کے لوگ خود کو پیدائی سی گنہگار کہتے ہیں سوال نمبر تہرہ کستی میں سے زمین کو ڈھونڈنے کے لیے کون سے نبی نے کووہ بھیجا تھا؟ آپ کے اپسن ہے یہ اے حضرت شیس علیہ السلام بی حضرت آدم علیہ السلام سی حضرت نوح علیہ السلام ڈی حضرت یاقوب علیہ السلام آپ کا ٹائم سروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضرت نوح علیہ السلام نے کستی میں سے کووہ کو زمین کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا؟ سوال نمبر چودہ سب سے پہلے کون سے نبی نے انگور کی کھیتی کی تھی؟ آپ کے اپسن ہے یہ اے حضرت شیس علیہ السلام بی حضرت آدم علیہ السلام سی حضرت نوح علیہ السلام ڈی حضرت یاقوب علیہ السلام آپ کا ٹائم سروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے انگور کی کھیتی کی تھی؟ سوال نمبر پندرہ ہتیلی میں یا پیر کے تلووں میں کھجلی آنے کی کیا حقیقت ہے؟ بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہتیلی میں کھجلی آتی ہے تو کوئی نقصان ہوتا ہے یا کوئی بڑی مصیبت آتی ہے اور اگر پیروں کے تلووں میں کھجلی آتی ہے تو یہ دولت آنے کی نشانی ہے یہ سب باتیں جھونٹ اور گیر اکھلا کی ہیں ہتیلی میں یا پاؤں کے تلووں میں کھجلی آنے سے کچھ نہیں ہوتا جو لوگ ان اندویسواس باتوں میں یقین کرتے ہیں وہ شرک میں سامل ہیں دنیا کی بادساحت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے فقیر بنا دے جسے چاہے امیر بنا دی اس کا دولت آنے جانے سے کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ موسیقی 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 موسیقی